بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کپتان نے بھارت کو دیا بڑا سرپرائز اسی ماہ روس کے دورے پر روانہ ہونے کا اعلان عمران خان پیوٹن ملاقات کینسل ہونے پر لٹیاں ڈالنے والے بھارت پر قیامت ٹوٹ پڑی جبکہ دوسری جانب امریکہ کو بھی سامپ سونگ گیا آخر ہونے کیا جا رہا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام جیسے ہی بھارت کو یہ خبر ملی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بیجنگ میں پیوٹن کے ساتھ ملاقات کینسل ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھارتی میڈیا پر جو لڑیاں ڈالی گئیں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی بھارت کے سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو شدید شرمندگی کا سامنا پیوٹن نے کپتان سے ملنے سے انکار کر دیا پھر کہا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خطے کے کسی بھی ملک کی جانب سے اہمیت نہیں دی جاتی وغیرہ وغیرہ لیکن ناظرین اکرام ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس ہونے والی ہیں کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورے کے حوالے سے کہیں پر بھی کنفرمیشن نہیں تھی کہ وہ پیوٹن سے بیجنگ میں ملاقات کریں گے لیکن اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہو جائے اس کے بعد جب روسی وزارت اطلاعات کی جانب سے یہ خبر ملی کہ پیوٹن کسی بھی غیر ملکی رانوما سے ون آن ون ملاقات نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ ہی بھارتی میڈیا کی جانب سے شکریہ پیوٹن کے نعرے لگانے شروع کیے گئے اور کہا گیا کہ دیکھیں روس نے ثابت کر دیا کہ اسے بھارت کی زیادہ ضرورت ہے نہ کہ پاکستان کی لیکن ناظرین اکرام گزشتہ روز اس وقت بھارتی غبارے سے ہوا نکل گئی کہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ وزیر اعظم پاکستان روانہ ہو رہے ہیں یہ خبر نہ صرف خطے کے دیگر وہ مالک بلکہ خاص طور پر بھارت امریکہ اور نیٹو اتحاد کے لیے ایک بجلی بن کر گری ہے بھارت اور امریکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ملاقات کے کینسل کے بعد پاکستان اور روس کے درمیان زیادہ گرم جوشی نہیں رہی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی اس بات کو محسوس کریں گے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا اسی وجہ سے پاکستانی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ روسی صدر کے ساتھ ان کی بیجنگ میں ملاقات ہو سکتی ہے لیکن اب تک کی یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو روس کے دورے کی دعوت دی ہے اور تیئیس سال کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان روس کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہوں گے ناظرین اکرام سفارتی ذرائق کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان روس کے صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں اور اس روس کے دورے میں عالی ستھی وفت بھی وزیر اعظم کے ہمراہ جائے گا روس کا دورہ فروری کے آخر میں کیا جائے گا اور دورے سے متعلق حتمی شیڈیول ابھی مرتب کیا جا رہا ہے بازے رہے کہ آصف علی زرداری نے دوہزار گیارہ میں روس کا دو طرفہ دورہ کیا تھا اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور شی جن پنگ کی ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں دونوں مالک کے عالمی رانماؤں کی ملاقات بیجنگ کے گریٹ ہال آف پیپل میں ہوئی تھی اکتوبر دوہزار انیس میں عمران خان کے دورہ چین کے بعد دونوں عالمی رانماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی اور اعلامیہ کے مطابق دونوں رانماؤں نے پاک چین دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا اور خوشگوار محول میں باہمی بات چیت ہوئی حالیہ دورے میں پاکستان کی تبانائی کے شعبے کی بہتری اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی اور ملاقات کے دوران شاہ محمود قریشی وزیر خزانہ شوکت ترین وزیر اطلاعات فواد چودری اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور مشیر تجارت بھی موجود تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے چینی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران ایک اہم ترین فارمولہ بھی پیش کیا ہے اس فارمولے کو کافی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اور اس کے تحت ہم چینی انڈسٹری کو پاکستان میں شفٹ کرنے کے حوالے سے اہم ترین اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے شکلات کا شکار ہے جب چینی انڈسٹری پاکستان کے اندر آئے گی تو پاکستان میں روزگار کے وسیع مواقع بھی پیدا ہوں گے ناظرین اکرام دوسری جانے بھارت اور امریکہ کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے حوالے سے کافی زیادہ تشویش ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یوکرین کے معاملے میں پاکستان نے اپنا وزن واضح طور پر امریکہ کی بجائے روس کے پلڑے میں ڈال دیا ہے پاکستان خطے کا ایک اہم ترین ملک ہے اسٹیٹیجک لحاظ سے پاکستان کی اہمیت تمام ممالک کے لیے بہت زیادہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان دورہ روس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خاص طور پر نورت ساؤت گیس پائپ لائن جسے اسٹیٹیجک سٹیم گیس پائپ لائن منصوبہ کہا جاتا ہے جو پہلے نورت ساؤت پائپ لائن کے نام سے جانا جاتا تھا اس پر بھی بات چیت ہوگی اور توقع ہے کہ موسکو میں دونوں فریقین کے درمیان وفوت کی سطح کے دوران اس منصوبے پر عمل درامت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا 2.5 بلین کا پائپ لائن منصوبہ کراچی اور گوادر کی مائے قدرتی گیس یعنی کہ الین جی ٹرمینل سے بڑے شمال وستی شہر لاہور تک ہر سال 12.3 بلین کیوبک میٹر قدرتی گیس کی ترسیل کو محفوظ بنائے گا اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ موسکو اور اسلام آباد کے درمیان 1970 کی دہائی کے وز سے شروع ہونے والا پہلا اتنا بڑے پیمانے پر اقتصادی قدم ہوگا اگرچہ پاکستان اور روس کے درمیان مختلف سطح پر نمائیہ بیتری آئی ہے لیکن 2003 میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے موسکو کے دورے کے بعد یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا پہلا دورہ ہوگا اس پس منظر میں اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے جس سے دو طرف تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو غصت دینے کی نئی شروعات ہوں گی حالیہ ٹیلی فونک گفتگو میں وزیراعظم عمران خان اور بلادی میر پیوٹر نے بھی اپنے تعاون کو مزید تقویت دینے پر زور دیا ہے روسی صدر کا بھی روانس سال کے آخر تک پاکستان کے دورے کا امکان ہے جو دو طرف تعلقات میں ایک تاریخی لمحہ ہوگا اور اسے مزید بلندیوں پر لے جانے میں مدد ملے گی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورے کے بعد امریکہ اور بھارت میں تشویش پیدا ہونا لازمی بات ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کا دورہ چین کے دوران روس اور امریکہ کے درمیان یوکرین کے معاملے پر پیدا ہونے والی کشیدگی میں یہ کہنا کہ دنیا اب کسی سرد جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی لہٰذا امریکہ کو معاملات کو ہوا نہیں دینی چاہیے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا بیجنگ کے فوری بعد روس کا دورہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں خطے کے اندر بلکل واضح طور پر دو پول بن چکے ہیں جس میں بھارت امریکی پول میں اور پاکستان روس اور چائنہ کے ساتھ شامل ہو چکا ہے آنے والے عرصے میں چین اور روس مل کر سی پیک منصوبے کو بھی آگے بڑھائیں گے اور روس کا جو گرم پانیوں تک آنے کا پرانا خواب تھا وہ بھی شرمندہ تعبیر ہو جائے گا اور ہم لیگل طریقے سے روس گوادر کی بندرگاہ تک پہنچے گا اور یہاں سے پھر عالمی سطح پر اپنی تجارت کر سکے گا روس کی جانب سے عرصہ دراز سے کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ گرم پانیوں تک اپنی رسائی حاصل کرے لیکن حالی عرصے میں وزیراعظم عمران خان نے روس اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے وہ تمام فنڈز بھی جاری کیے جو پاکستان اور روس کے تعلقات کے حوالے سے رکاوٹ بنے ہوئے تھے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے بہت بڑی خبر ہے جس کے حوالے سے اب بھارتی میڈیا کو سامپ سونک چکا ہے وہی بھارتی میڈیا جو دو دن پہلے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر کی ملاقات بیجنگ میں کینسل ہونے کے حوالے سے لڑیاں ڈال رہا تھا ان پر سکوت مرگ تاری ہے اب ان کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورہ روس کو لے کر تشویش پیدا ہو گئی یہ اب بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور بھارتی حکمرانوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مودی کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے پہلے چین پاکستانی پول کے اندر گیا اور چین نے پاکستان کو انتہائی جدید تباہ کون ہتھیار مہیا کیے جس سے خطے کے اندر ہتھیاروں کی دوڑ میں تبدیلی واقع ہوئی اور پاکستان بھارت سے ایک قدم آگے چلا گیا جبکہ دوسری جانب اب دو عالمی طاقتوں کے ساتھ بیک وقت بہتر تعلقات کی بجائے بھارت نے اپنا وزن امریکی پلڑے میں ڈال دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب پاکستان روس اور چین کے قریب ہو گیا ہے اور اب اس تمام صورتحال میں پاکستان کو بھارت کے خلاف وہ تمام چیزیں مہیا کی جائیں گی جو کہ بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی ہوں گی